اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زندہ بنایا ہے انسان کو متحرک بنایا ہے لیکن کبھی کبھی انسان جیتے جی مر جاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے دنیا روشن بنائی گئی ہے لیکن اس دنیا پر گمراہی کی بادل اور گمراہی کی آثار چھا جاتے ہیں کہ دنیا تاریخ ہو جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے پانس سو ستر سال گزر چکے ہیں دنیا تاریخی میں ڈوبی ہوئی ہے کیا مشرق کیا مغرب کیا جنوب کیا شمال ہر طرف تاریخی ہی تاریخی چھائی ہوئی تھی دنیا تاریخی میں ٹامک پویاں مار رہی تھی اور ہدایت پر روشنی کے لیے وہ بہتاب تھی اور ہر طرف لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے اور دنیا میں بہت سے آئے اور انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا اور آئے اور چلے گئے ہر قوم میں آئے ہر جگہ آئے لیکن جو بھی آیا ایک مدد کے لیے آیا جو بھی آیا ایک ٹیم پریڈ کے لیے آیا لیکن ایک ایسی شخصیت آئی جو آئی رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایسا چراغ جلا جس چراغ کو کبھی زوال نہیں جب تک دنیا ہے اس چراغ میں روشنی ہے جسے اللہ تعالی نے سراجم منیرہ بنایا ہے روشن چراغ بنایا ہے اللہ تعالی نے اس چراغ کو رہتی دنیا کے لیے لوگوں کے لیے مشعلِ ہدایت ہدایت کا سمان بنا رہے اب اگر کہیں سے روشنی ملے گی اور کہیں سے ہدایت ملے گی تو اسی چراغِ نبوت سے ملے گی کسی اور چراغ سے روشنی لینا کسی اور چراغ کو چراغ سے استفادہ کرنا اور اسی کو اپنی زندگی میں نافذ کر لینا اب درست نہیں ہوگا یہ چراغ یہ چراغِ نبوت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے اللہ تعالی نے اب رہتی دنیا کے لیے آنے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نبی بنانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں کہیں سے بھی کوئی نبوت کی کھڑکی کھولی نہیں ہے جو بھی اب دعویٰ کرے گا جو بھی اس طرف قدم اٹھائے گا وہ جھوٹا ہوگا وہ مکار ہوگا فراڈی ہوگا